دیکھئے پہلی خبر بہت بڑی خبر ہے ایران نے پاکستان میں گھس کر ائر سٹرائک کی ہے تو پاکستان کے لوگوں کو بالا کوٹ کیوں یاد آئے اور وہ بھی تب جب پاکستان کے لوگوں کی ایران کے ودیش منتری سے ملاقات ہوئی اور اس کے ترند بعد یہ ہٹنا گھٹی ہے دوسری خبر پردان منتری مو دی آج کیرل گیر رام اور کرشن مندر کیا دکشن میں نمو سندیشتہ دوہزار چوبیس میں جنہ دیش منتری تیسی قبر شرط پوار نے مندر کے شلان نیاز کا شریع راجیب بانے کو کیوں دیا نائنٹین نیٹی نائن کا سچ بتائیں چونتی قبر آج گرم گرہ میں پہلی بار ویدی ویدھان سے پوجا ہوئی ہے برانڈ پرتشتہ سے پہلے کی ایکسکلوزف تصویر آپ کو ضرور دیکھنی چاہی ہے پھر بڑی خبر آ رہی ہے کہ دلی میں معصوم کو امریکی نسل کے کتے میں پندرہ زخم دیئے ہر ماں باپ کو سادھان ہنے والی کا خبر لیکن فب کا آپ کی میں سب سے پہلے پاکستان کی خبر ہے دھیان سے دیکھئے گا پاکستان پر چار سال بعد پھر سے ائر سٹرائک ہوئی ہے دوہزار انیس میں پلواما حملے کا بدلہ لینے کے لیے بھارت نے ائر سٹرائک کی تھی بالا کوٹ میں جائش کے آتنگ کی اڈے تباہ کیے تھے چار سال بعد ایران نے ہندوستان کی دکھائی راہ پر چلتے ہوئے پاکستان میں گھس کر میزائل اٹاک کیا ہے اور بلو چگروادی گھٹ کو ٹارگٹ کیا ہے یہ تصویریں اسی کی ہیں لیکن خبر بہت بڑی یہ آگ کے شولے یہ جلتی ہوئی مسجد یہ چیخ پکا بھیشن حملے کے بعد اٹھتا دھوا سبوت ہے پاکستان میں گھس کر کی گئی ایران کی اچانک ائر سٹرائک کا جس سے منیر کی سینہ حق کی بکی رہ گئی اور جنتہ میں کوہرہ مجھ گیا ایران کی سینہ نے ایراک اور سیریا کے بعد منگلوار کو پاکستان کے بلوچستان میں گھس کر دھاوا بولا اس کے لیے باقاعدہ مدھیم دوری کی بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا دھاوا کیا کی ایران پاکستان کے بارڈر ایریا پنج گر میں پچاس کلومیٹر اندر جے شہل عدل کے دو اہم مکھیالے کو تباہ کیا پاکستان نے بھی مانا کہ ہاں ایران نے حملہ کیا لیکن تہران کے اس دعوے سے انکار کیا کہ اس حملے میں کوئی آتنگ کی مارا گیا اُلٹے ایرانی ائر سٹرائک میں دو بچوں کے مارے جانے کی دوہائی دینے لگا پاکستان کی ودیش منترالے نے بیان جاری کر کے تہران کے حملے کو پاکستان کی سمپربودہ کا لیکن اس نئے حملے سے پاکستان کتنا خوف زدہ دکھا اسے ایسے سمجھئے کہ اٹیک کے فوراں بعد فوج نے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ اور فون سیوہ کو کچھ گھنٹوں کے لیے بند کر دیا پاکستانی میڈیا کی کوریج پر بھی روک لگا دی گئی یہ قوایت صرف اس لیے کی گئی تاکہ پاکستان کی جنتہ کائر فوج کے سچ سے انجان رہے اور پورے دیش میں آن بان شان کی شیخی بھگارنے والی منیر کی سینہ فجیحت سے بچ سکے لیکن افسوس ایسا ہو نہ سکا اور بلوچستان سے لے کر اسلام آباد اور کراچی سے لے کر لاہور تک لوگوں نے سینہ کو خود کوسا اب آپ اندازہ لگائیں کہ 38 گھنٹے کے اندر ایران نے تین دیشوں پر حملہ کیا سب سے پہلے سیریا پھر اس کے بعد اراک اور پھر پاکستان اور تینوں ہی ملکوں میں کوئی طاقت نہیں ہے ایران کو جواب دیں ایران کی راشپتی ابراہیم رئیسی نے پاکستان پر ایس ٹرائی کے بعد اپنی سینہ کی پیٹ تھپ تھپ آئی ایران کے ودیش منتری نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پاکستان کے کسی بھی ناغرے کو نشانہ نہیں بنایا الٹے پاکستان کو ایک آتنکی سنگٹھن سے بچایا خبریں یہ بھی ہیں کہ پاکستان پر اس حملے کا آدیش خود ایران کے سپریم کمانڈر خمنہ ہی نے دیا تھا یہ وہی خمنہ نہیں ہیں جن کے آن جب حملے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپا دھاپی میں جواب مت دو یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں داواؤس میں ملاقاتیں ہوئیں ایک طرف ملاقات اور دوسری طرف گھات پاکستان کو پاکستان کی بولی میں جواب دیا ہے ایران میں سوچئے اس وقت ہوا یہ حملہ جب پاکستان کے کے ٹیکر پی ایم کاکر سوچلن کے داواؤس میں ایران کے ودیش منتری کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے اچھا یہ داواؤس میں ایکنومک فورم میں گئے کیوں تھے سوال تو کھڑا یہ ہوتا ہے بھئی ان کے ایکانومی تو کچھ ہے نہیں حالت بری ہے تو داواؤس میں کرنے کیا گئے تھے مانگنے مگر انہیں ایران مگر انہیں بھی ایران کی خطرناک منشا کی بھنک تک نہیں لگی جب یہ کہاں پر پہنچے حملہ ہو جانے کے بعد باکلاہٹ میں ایران سے اپنے راجدود کو واپس بلالیا لیکن تہران نے حملے کے بعد پوری جانکاری ضرور دی کیا بتایا اسے پچھلے مہینے دکشن پوروی پرانت سستان بلوچستان میں ایک ایرانی پولس ٹیشن پر اٹاک کیا کا بدلہ کی لیا ہے اس گھٹا میں گیارہ ایرانی پولس صادقاریوں کی موت ہوئی تھی ایران کے گری منتری نے اس وقت حملے کے لیے جائش الادل سنگتھن کو ہی ذمہ دار مانا تھا جائش الادل چھے سو آتنکیوں کا ایک سننی سنگتھن ہے اس کی ستحفنہ دوہزار بارہ میں ہوئی تھی بلوچستان کے سیماورتی شہر پنجگور میں اس کا مکھیا ڈیا جائش الادل ایرانی سینہ پر کئی آتمکھاتی ممسپورٹ کر چکا ہے اس کے لیے وہ پاکستان کی زمین کا استعمال کرتا جائش الادل کو جاپان نیوزلنڈ اور امریکہ بھی آتنکی سنگتھن مانتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہی آتنکی سنگتھن نے جس نے مارچ دوہزار سولہ میں بھارتی ناگرک کلبوشن جادب کو ایران کے چاہ بہار سے اگوا کیا تھا اسی سنگتھن نے جادب کو بعد میں آئیس آئی کو سوپا تھا بعد میں پاکستان نے جادب پر جاسوسی کا جھوٹا آروپ لگایا جادب کے اپرن کے بعد سے ہی یہ سنگتھن بھارتی گفہ ایجنسیوں کے ریڈار پر دی ہے لیکن یہاں بات ابھی پاکستان پر ہوئے ایران کے تازہ حملے کی ہو رہی ہے منیر سینہ کے نہ چاہنے چاہتے ہوئے بھی جنتہ میں ان کی خوب کرکری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی مہا والا کوٹ ایس ٹرائک کو یاد کر کے سینہ اور سرکار کو خوب کو سجا رہا ہے پاکستان کے بلوچستان پرانت میں ایران کی دوسری میزائل گرنے کے بعد تباہی اب وہاں کی جنتہ بھی دیکھ رہی ہے وہ کس کمزور سینہ کی نگہبانی میں ہے پاکستان میں ایران کے حملے کے بعد جنتہ میں ایک ہور ناراضگی ہے ناراضگی اس بات پر ہے کہ دوہزار انیس میں بالا کوٹ میں بھارت کی ایر سٹرائک کے چار سال بعد یہ دوسری بار ہے جب اس بار ایران نے پاکستان پر حملہ بول دیا اور جواب میں پاکستان سوائے وہاں کی راجدود کو طلب کرنے کے کچھ نہیں کر پایا پاکستان کی میڈیا اور وہاں کے لوگوں میں گصہ اس بات کو لے کر بھی ہے کہ پاکستان کی اب دنیا میں کوئی حیثیت نہیں بچی مسلم دیشوں میں تو اور بھی عزت نہیں ہے کیونکہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ افغانستان بھی اسے اب آنکھیں دکھاتا ہے اور لوگوں کو یہ برے دن وہاں کی لچر سرکار اور کائر سینہ کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے پاکستان کے بڑے بڑے پترکار وہاں کے کیر ٹیکر پی ایم کو کوس رہے ہیں کیونکہ یہ حملہ اس سمیہ ہوا جب اس سے کچھ وقت پہلے ہی داؤس میں کاکر نے ایرانی ویدیش منتری سے ملاقات کی تھی جنہ لینڈ میں یہ حالات خود وہاں کی خراب نیتیوں کی وجہ سے ہے آتن کو پالنا پوسنا اور دیش کو کمزور کرتے جانے کا نتیجہ آج پورا دیش بھگت رہا ہے ایران کے حملے کے بعد پاکستان پاکستان کے سامنے ایک طرف کوا دوسری طرف کھائی والی ستی ہے ایران کو جواب دینے کی مانگ گھر میں اٹھ رہی ہے اور پاکستان کی سینہ اور سرکار ایران پر کسی بھی طرح کے ایکشن کے لیے چین کی طرف دیکھ رہے ہیں مزہ کی بات یہ ہے کہ چین نے اس معاملے میں پاکستان کو ہی آئینہ دکھا دیا ہے اور پاکستان کے پاس بالکوٹ کے جیسے جھوٹ بولنے کے سوا کوئی دوسر اچارہ نہیں بچائے سال دوہزار انیس پلواما میں پاکستان نے آتنگ کی حملہ کر آیا جس کا بدلہ بھارت نے بالا کورٹ میں ایر ایس ٹرائک کر کے لیا تھا اس وقت پاکستان نے کسی بھی طرح کا نقصان ہونے سے صاف انکار کیا تھا کہا تھا بس کچھ پیڑ گرے ہیں لیکن بھارتیے وائیو سینہ نے سینہ ٹھوک کر بتایا تھا کہ جیسے کا ٹھکانہ تباہ ہو گیا بالا کورٹ ایر ایس ٹرائک کے چار سال بعد پاکستان کے سامنے اب پھر سے وہی استھیتی ہے بس دیش بدلے ہیں لوکیشن بدلی ہیں آتنگ کی سنگٹھن بدلہ ہے لیکن پاکستان کا جھوٹ ویسا ہی ہے ایران کے حملے کے بعد پاکستان نے بلوچستان میں جیسے ال ادل نام کے آتنگ کی سنگٹھن کے ہونے کی بات سے ہی ساف انکار کر دیا کہا کہ ایران کے حملے میں بچے مارے گئے اور ایسا کر کے وہ اپنے ہی دیش کے پترکاروں کے نشانے پر آ گیا اصل میں پاکستان کے سامنے مشکل یہ ہے کہ اس بار حملہ ایران نے کیا ہے روس کی وجہ سے ایران اب چین کا دوست ہے یہ بات اور ہے کہ بلوچستان میں جیس جگہ حملہ ہوا وہاں چین کے پروجیکٹ بھی ہے اسی لیے پاکستان اب چین کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن آقا نے پاکستان کو کیا نصیحت دی ہے یہ بھی سنیے ایران اور پاکستان دونوں دیشوں کو سیم براتنا چاہیے کسی بھی اور سے تناو اور اکساوے والی کوئی بھی کارروائی نہ ہو کشتر میں شانتی اور استحتتہ بہت ضروری ہے پاکستان گلے تک چین کے کرج میں ڈوبا ہے وہ چاہ کر بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جس سے چین اور ایران کے رشتے میں خٹاس آئے پھر چاہے پاکستان کی جنتہ ایران کو سبق سکھانے کی مانگ کیوں نہ اٹھا رہی ہو